اگنش کچھ ایسی شکتیاں ہیں اسے انجان ہے کہ وہ برماستر کی قسمت کا سکندر ہے شیوہ ایشان میں آگ سے جلتا نہیں کچھ رشتہ ہے میرا آگ سے آگ مجھے جلاتی نہیں گر مارنن دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے شینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے فلم برماستر کی باکس آفیس کلیکسن ٹی فورٹنگ کے بارے میں دوستو بہت کریں فلم برماستر پارٹ ون سیوہ کی باکس آفیس کلیکسن ڈے فورٹنگ کی امیتہ بچین رمی کبوری ڈالیا بھٹی شٹارٹ اپ فلم برماستر پارٹ ون سیوہ نے اپنے ڈے فورٹنگ کے اندر ورلڈ ویڈ 3.5 کروڑ کا گروہ سٹیشن کیا ہے جہاں فلم کا ہندی ورزن سے 2.25 کروڑ وہیں فلم کا انڈیا اور لینگویجز سے 2.5 کروڑ کا گروہ سٹیشن رہا ہے اسی کے ساتھ فلم برماستر کا ڈے فورٹنگ کی باکس آفیس کلیکسن کی بات کریں تو فلم کا بھی تک ٹوٹل باکس آفیس کلیکسن 373.5 کروڑ کا ہو چکا ہے جہاں فلم کا ہندی ورزن سے 197.75 کروڑ وہیں فلم کا انڈیا اور لینگویجز سے ٹوٹل 222.5 کروڑ کا گروہ سٹیشن ہوا ہے جس تو فلم برماستر کی بات کریں تو فلم برماستر کو ٹوٹل 405 کروڑ کے بجٹ میں تیار کیا گیا تھا لیکن فلم کے پروموشنز فلم کو بنانے میں ٹوٹل 650 کروڑ کا کرچہ لگ چکا ہے دوستو اب فلم کو ہیٹ ہونے کے لیے قریب 700 کروڑ کمانے ہوں گے کیا یہ فلم 650 کروڑ کے گروہ ساکڑے کو پار کر پائے گیا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی دوستو آپ نے فلم برماستر دیکھی یا نہ دیکھی آپ کی فلم برماستر کو لے کر کیا رہا ہے کامنٹ میں رائے ضرور بتائیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں 23rd of September 2022 کو نئے ریلیز فلم چک کے فلم ریویو کے بارے میں دوستو سنی دیوال ڈلکار سلماننی شٹار فلم چک کی بات کریں تو فلم چک کو باکس آفیس پر کافی اچھے خاصی پرتکلیا دیکھنے کو مل رہی ہے بک مائی سوو میں ٹکٹس ہاؤس فول ہو رہے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دو کہ ٹکٹ کے لیے مارا ماری چل رہی ہے ٹکٹ ملنا مسکل ہو رہا ہے لوگ سنی دیوال کی فلم چک دیکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دو کہ سنی دیوال کی فلم چک کو لوگ ٹھئیٹرز میں دیکھنا پسند کر رہے ہیں دوستو فلم کی بات کریں تو فلم ویسا ہی ہے جیسا نام سے جاہیر ہے کہانی ایک پرتیسود کی ہے فلم کے پہلے دریسے میں ایک فلم سمچھا کو بےہردی ویبھرس طریقے سے قطر کر دیا جاتا ہے مگر اس وقت میڈیا جگت پولیس اور آم لوگوں میں خوف کا محول چھا جاتا ہے جب فلم کے کرٹیس کے قطر کا خوفناک سلسلہ چل نکلتا ہے اس بے رہم ہاتھیاو کے پیچھے سائکوپیت کا ہاتھ ہے جسے فلموں کو لے کر کی جانے والی سمکچکوں کی سمکچھا راس نہیں آتی ہے فلم میں پولیس آفسر اروند ماتھور یعنی سنی دیوال اور ان کی ٹیم کا سکت سوئی ان تمام لوگوں پر جاگت ہمتی ہے جو اس فلم کے ریویو سے کہیں نہ کہیں پربھاویت ہوئے ہیں اب وہ ہتھیائے کرنے والا یا کوئی ڈیپریس فلم پروڈیسر یا کی ناراج ابھی نہیں تھا یا کی جنونی فلم پریمی میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کیا سنی دیوال اور ان کی پوری ٹیم قاتل کو سکنجے میں لے پاتی ہے یا نہیں کون ہے یہ مرڈر جاننے کے لیے فلم دیکھنی ہوگی چلیے دوستو بات کرتے ہیں فلم کوبرا کے باکس آفس کلیکشن دے 23 کے بارے میں دوستو بہت کرے فلم کوبرا کے باکس آفس کلیکشن دے 23 کی تو فلم کوبرا کا دے 23 تک آتے آتے ٹوٹل باکس آفس پر کلیکشن 74.15 کروڑ کا ہو چکا ہے جہاں فلم کا تمیل اڈو سے ٹوٹل 41.64 کروڑ کا گروس کلیکشن رہا ہے دوستو فلم کوبرا کی بات کرے تو فلم کوبرا کو 31st of August 2022 کو سینیما گروہ میں ریلیس کیا گیا تھا فلم کوبرا کا ٹوٹل بجٹ 90 کروڑ ہے اور فلم اپنے بجٹ کے مقابلے باکس آفس پر فیل سابیت ہوئی ہے فلم کوبرا آپ نے دیکھی یا نہ دیکھی آپ کی اس فلم کو لے کر کیا رہا ہے کومنٹ میں رہا ہے ضرور بتائیں یہ دوستو بات کرتے ہیں فلم کارتے کے 2 کے باکس آفس کلیکشن day 41 کے بارے میں دوستو بات کرے فلم کارتے کے 2 کے باکس آفس کلیکشن day 41 کی تو فلم کارتے کے 2 2 کا day 41 تک آتے آتے ٹوٹل باکس آفس پر کلیکشن 17.86 کروڑ جہاں فلم کا ہندی ورزن سے ٹوٹل 30.53 کروڑ کا براؤز پلیکشن رہا ہے دوستو فلم کارتے کے 2 کی بات کرے تو فلم کارتے کے 2 all time blockbuster ہیت ہوئی ہے فلم کا بجٹ مادر 15 کروڑ تھا اور فلم اپنے بجٹ کے مقابلے باکس آفس پر بہترین کا all time blockbuster ڈیٹ ہوئی ہے فلم کارتے کے 2 کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ میرا ضرور بتائیں